پہلی اتر پردیش کی عربی فارسی یونیورسٹی بنانے کا کام بہن مایتی جی نے کیا تھا اور اسی پرکار کے پورے دیش کی پہلی ایک وکلام جنوں کے لئے یونیورسٹی لکھنو میں ڈاکٹر شہودلا مشاہ کے نام سے بہن مایتی جی نے بنانے کا کام تھا جس میں کی آج بائیس ہزار سے زیادہ بچے وکلام جن پہا رہے ہیں اور پورے پردیش کے نہیں پورے دیش اور بھی دیشوں سے بھی آ کر کے وہاں اپنی پڑھائی کرنے کا کام کر رہے ہیں بہن مایتی جی نے دینے کام تھا تئیس سے اس نئے جلے بنائے تھے تئیس نے جلے بنائے جب ایک جلہ بنتا ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پورے جلے کا بکاس ہوتا ہے سمجھ کے بکاس ہوتا ہے بہن مایتی جی نے اتر پردیش کو پچھتر اگر جلے آج ہیں تو تئیس جلے اس میں سے دین جو کس کی ہے بہن مایتی جی کے اتر پردیش کو بجلی جو ایک ہی سانے چھاہزار مегا وٹ بجلی تھیں اتر پردیش کی اندھیروں میں اندھیر پردیش کہلاتا تھا اندھیروں میں گھیرا ہوا پردیش کہلاتا تھا بہن مایتی جی نے اپنے پان سال کے کارکار میں نئے ادیوک لگا کر کے نئے بجلی گھر لگا کر کے اور اس کو سانے تیرہ ہزار مگا وٹ پہنچانے کا کام بہن مایتی جی نے کیا بہن مایتی جی کے کارکار میں سوی سرکشت تھے چاہے وہ ایلائے ہو اور چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ ٹیچر ہو اور چاہے ویپاری ہو سب ہی سرکھ چھت رہتے تھے اور سب اپنے اپنے ایک کام کرنے کا کام کرتے تھے یہ اجے تینی تھی جن کا کی نام اور ان کے لڑکے کا نام سپریم کورٹ کے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں آ گیا ہے اور اس میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے شرین کے تحت جو ہے کسانوں کو دبا کے مار دیا ہے اور بہوخلاہٹ میں جب ان سے پرشن کیا گیا تو میڈیا کی کالر پکڑی ان کو چور اچکا کہے گا کہ گالی بکی تو اگر ایسے لوگوں کو لے کر کے یہ آج بیٹھا کر رہا ہے تو اس کے مطلب کی انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ برامن سماج نے اکتر پردیش میں من بنا لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے اور بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ سے پوری طرح سے جڑ گیا ہے اس لیے پریشان ہو کرتے ہیں اور بہوخلاہٹ میں یہ اس طرح کے پندرہ آدمی یا بارہ آدمی جو اس میں ہی ان کے پاس پردیش میں ہیں اور انہیں کے ایک دو پریوار والے ہوں گے اس کے علاوہ برامن سماج کا جو دین کرو لگلگ آدمی اکتر پردیش میں ہیں اس میں یہ چودہ پندرہ جو ان کے ساتھ میں ہیں مجھوری وش ہیں ان کے گھر والے بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ بھی برامن سماج کے لوگ جو ہیں ان کے رشتہ دار ناتے دار بھی ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمائی پارٹی کو گھوٹ دینے کے لیے من بنا چکے تو اس طرح کی جو یہ بیٹھک کر رہے ہیں اس سے تو ان کا اور کھلاسہ ہو رہا ہے کہ کتنا پریشان ہے کتنے دکھی ہو گئے ہیں کہ اب یہ بیٹھک کر رہے ہیں پانچھے نیتروں کو بلا کر کے کہ آئیے کیسے برامنوں کو ہم واپس ہوئے ہیں برامن جو ہے بدھیجیوی سماج ہے برامن کسی بھی حالت میں اب اس طرح کے ان کے اس میں نہیں آتا بلکہ ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے برامنوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ برامنوں کے اوپر پانچ سو ہتھیان ہو گئی ہیں سو سیادہ ان کا ان کا روح ہے کیا وہ بھول جائے گا وہ ان کے یہ دس بارہ ان میں سے کون ایک جنہوں کو نام ہوئی آپ نے لیا کہ جتن پرشاٹی آپ نے نام لیا جتن پرشاٹی جو ہیں برامنوں کے نیتا کے روپے ان کیا گئے ہیں ان کا وقت تب یہ انہوں نے آروپ لگایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جب وہ انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا ان کا کہا تھا کہ ایک ہزار برامن سماج کے لوگ مار دیئے گئے ہیں اس کی لسٹ میرے پاس ہے اور سو سیادہ انکاؤنٹر ہو گئے ہیں اور میں پورے پردیش میں گھوم کر کے اس بات کا ان کے خلاف ویروت ویکٹ کروں گا اب اس میٹنگ میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے چار کسان جن کے وجہ سے آج دبکے پڑ گئے ہیں اور ایک درجن ہائل پڑھے ہیں بری طریقے سے تو اس کے یہ دکھاتا ہے کہ ان کا سمیہ لگ گیا ہے اور بھاتی جنتہ پارٹی کے جانے کا سمیہ اتر پردیش سے آ گیا ہے اور بہن ماہ اتی جی کا آنے کا سمیہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ وکاس کے نام پہ کیا کر رہے ہیں یہ وکاس کے نام پہ روز پانسو کڑو تین سو کڑو پہلے تھا کھرچہ پانسو کڑو پہنچا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے جن صلی اللہ ہر جگہ آ رہا ہے کھٹھا ہو رہا ہے اب کی بات ایس پی اپنی سرکار پر